آج مہرمزان کا آخری جمعہ ہے اور آخری جمعہ کے موقع پر ہم یہاں پر جامعہ مجد تاریخ کی جامعہ مجد میں ہے اور یہاں پر کسیر تعداد جو ہے نماز میں دیکھ سکتے ہیں کہ ممبروں میراب جو ہے وہ سجائے گئے ہیں اور نماز کے لیے لوگ دو جوگ در جوگ آ رہے ہیں اس میں کہیں ایک جو ڈسٹرکس ہے وہاں سے بھی لگرن ہوئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جامعہ مجد ہے اور یہاں پر آج کسیر تعداد جو ہے لوگوں کی پہنچ رہی ہے ابھی جو ہے یہاں پر ازان ہو رہی ہے اور اس کے بعد یہاں پر نماز ادا کی جائے گی آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں یہاں پر جانان کو بتاؤں گا کہ گیٹ پر بھی تھوڑا سا یہ ویجولز دکھائے اور سیکیورٹی کے بھی معقول انتظامات یہاں پر رکھے گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیکیورٹی کے سکت ترین انتظامات یہاں پر رکھے گئے ہیں گیٹ پر بلکل سیکیورٹی فورسز جو کہ پولیس اور باقی جو دیگر ایجنسیز کے عملہ ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہیں وہ یہاں پر پوری طرح سے نظر بنائے رکھے ہوئے ہیں لیکن یہاں پر آپ کو میں تھوڑا سا یہ جامعہ مجد کا جو ویو ہے وہ دکھانا چاہتا ہوں یہاں پر ابھی ازان ہو رہی ہے اس کے بعد یہ جمعہ کی نماز یہاں پر ادا کی جائے گی آپ کو میں یہ بتاؤں گا کہ یہاں پر یہ تحریکی جامعہ مجد ہے بڑے طرفاتوں سے لوگ یہاں پر نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں اور آگرچہ آج رمضان کا آخری جمعہ ہے اور ماہ مبارک کا آخری دن ہے اور کل یہاں پر عید منائی جائے گی اس سے پہلے یہاں پر جو جامعہ مجد کا پیری فیری کا جو علاقہ ہے وہ پوری طرح سے سجائے گئے ہیں اور یہاں پر عید کی کافی زیادہ شاپنگز یہاں پر لوگ کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں اور یہاں پر ابھی اگرچہ بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں قریب قریب ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر جامعہ مجد میں لوگ نماز ادا کرنے کے لیے آ رہے ہیں اگرچہ یہاں پر پچھلی جمعہ کو یہ علاو نہیں کیا گیا تھا کہ یہاں پر نماز ادا کی جائے لیکن آج سیکیورٹی فورسز کو متارک رکھ کر یہاں پر ابھی یہ نماز پڑھنے کی اجازت بالکل دی گئی ہے اور یہاں پر جامعہ مجد میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ممبر و محراب جو ہے وہ پوری طرح سے سجائے گئے ہیں اور یہاں پر نماز جو آخری جمعہ آج رمضان کا ہے وہ آج یہاں پر ادا کیا جا رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے دور دور سے یہاں پر لوگ جو ہے وہ نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ یہاں پر نماز ادا کرنے سے ان کو زیادہ سواب ملتے ہیں اور یہ تاریخی جامعہ مجد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ابھی جمعہ کی نماز آخری جمعہ کی نماز جو ہے رمضان کی وہ یہاں پر ادا کی جائے گی آپ کو میں پھر سے دکھانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر لوگوں کی کسیر تعداد جو ہے وہ آ رہی ہے اور سیکیورٹی کے بھی معقول انتظامات رکھے گئے ہیں اور یہاں پر جمعہ کی نماز اس کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تاریخی جامعہ مجد یہاں پر ہے اور آج رمضان کا آخری جمعہ ہے رمضان کے آخری جمعہ میں یہاں پر بڑے دور دور سے لوگ یہاں پر نماز ادا کرنے کیلئے آتے ہیں وہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل ممبر اور محراب جو ہے وہ سجائے گئے ہیں آزان ہو رہی ہے اس کے بعد نماز جو ہے وہ جمعہ کی ادا کی جائے گی آخری جمعہ آج رمضان کا ہے اور یہاں پر دور دور سے جو لوگ آ رہے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر جامعہ مجد میں اب میروائی صاحب بھی خطاب کرے یہ ہم نے کچھ لوگوں سے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر میروائی صاحب کو بھی اب چھوڑنے کی ضرورت ہے فردوسلائی و جانانوانی جے کے نیوٹریسٹرک